حضرت اس بارے میں بتا دیں کہ کیا سارے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں ہوتے تھے یا نہیں جزاکم اللہ خیرہ دیکھئے سورہ نمل کے اندر ان کی ایک دعا موجود ہے کہ جب اللہ رب العالمین جللہ وعلا سے انہوں نے یہ حکومت اور سلطنت خود مانگی کہ جنات پر تصرف یہ میرے لئے ہو جائے اور یہ تمام چیزیں میرے تابع ہو جائے مفسرین نے بھی اس کو دوام کے ساتھ لکھا اور اس کو عموم سے قبول کرنے میں جس طرح فرمانے کوئی حرج نہیں ہے بخاری شریف مسلم شریف ایک حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک جن آیا ایک روایت میں کہ ابلیسی آیا فرمایا کہ نماز میں مجھے مخل ہونے لگا تو میں نے اس کو ہاتھ لگا کر ہٹایا یہاں تک کہ اس کے مو کا تھوک بھی میرے ہاتھ پر لگ گیا فرما میں چاہتا نا حضور فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تو اس کو پکڑ کر اس مسجد کے ستون کے ساتھ بان دیتا اور مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے لیکن میرے بھائی سلیمان کی مجھے دعا یاد آگئی کہ یا اللہ یہ سلطن مجھے وضیعت فرما اور میرے بات کسی کو نہ دینا یہاں سے دو باتیں پتا چل گئی ایک تو یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ان پر تصرف رکھا گیا اور پتا چلا گیا کہ تصرف کے اختیارات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تفائل ہیں اور حضور علیہ السلام نے لحاظ فرمایا اور علماء نے یہ بھی لکھا حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے جنات ان کے تابع تھے اور اس انگوٹھی پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں سبحان اللہ